فلسطین لہو لہو ہے اہلِ غذا لاشیں اٹھا رہے ہیں ننے ننے معصوم بچوں کی لاشیں پریوں جیسی بچیوں کی لاشیں ضعیف والدین کی لاشیں اور جوان امیدوں کی لاشیں اور دوسری جانب دنیا اسرائیل کی بربریت رکوانے کی بجائے ایک گد کی ماند یہ خونی منظر دیکھے چلے جا رہی ہے کہ اسے بھی لاشیں بمبولنے کا موقع مل سکے کیا یہ خونی ڈراما ہمیشہ چلتا رہے گا یا اسے رکوانے کے لیے کوئی آہنی ہاتھ آگے بھی بڑھے گا کہیں یہ خونی فساد عالمی جنگ کی شکل تو اختیار نہیں کر جائے گا آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو رپورٹ میں کیا اب کوئی شک باقی بچا ہے کہ غزہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے بیس لاک قیدی جہاں عمر قید کاٹ رہے ہیں اور دو ہزار سات سے اسرائیل نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے یہ وہی غزہ ہے جہاں حماس الیکشن جیت گئی تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی حالت زار کی ذمہ دار حماس ہے ان سے سوال یہ ہے کہ پھر حماس الیکشن کیسے جیت گئی تھی دوسری طرف جمہوریت کے چیمپینز کا عالم یہ ہے کہ حماس کی جیت پر پچھلے انیس سال سے ناکہ بندی کر رکھی ہے اگر فلسطینیوں کی حالت زار کی ذمہ دار حماس ہے تو اس کے خلاف غزہ میں تحریک کیوں نہیں چلتی کہا جاتا ہے کہ انیس سو تہتر کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد حماس نے اسرائیل کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے سینکڑو اسرائیلی ہلاک ہوئے اور سینکڑو گرفتار بھی ادھر اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ایک اسرائیلی کی جان ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے نسلی تفاخر ان کی رگ رگ میں دوڑا ہے غیر یہودی کو کبھی یہودی نہیں مانا جاتا خواہ وہ حضرت موسیٰ کے دین پر ایمان ہی کیوں نہ لے آئے ایسا لگتا ہے کہ غزہ کا معاملہ کسی منطقی انجام کی طرف بڑھے گا آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں نے بیت المقدس اس شرق پر دیا تھا کہ یہودیوں کو وہاں آباد نہ ہونے دیا جائے لیکن اب امریکہ نے اپنا بحری جنگی بیڑا اسرائیلیوں کی مدد کے لیے بجوا دیا ہے حالانکہ افرادی قوت اور جنگی ساز و سمان کی پہلے کونسی ان کو کمی ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں اور بد پرستوں کی آپس میں فیصلہ کن جنگیں ہو کر رہنا ہیں خواہ آپ کتنی ہی لپاپوتی کیوں نہ کر لیں اور ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے کہ غزہ میں جنگ چھڑ گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا اصل حدف پاکستان ہے جب تک پاکستان اسے تسلیم نہیں کرتا کھیل ختم نہیں ہو سکتا اب مسلمانوں کی حالت اظہار دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے تمام بڑے پلیٹ فارم بھی یہودیوں کی ملکیت ہیں جن پر وہ فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے عرب و مسلمان سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم تک نہیں بنا سکے خطرہ یہ ہے کہ فلسطین اب فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑے گا اس لیے کہ جنگ سے زیادہ جنگ کا خوف انسان کو مار جالتا ہے اس سے کہیں زیادہ سیکیورٹی ممکن نہیں تھی جتنی اسرائیل نے غزہ کے خلاف مہیا کر رکھی تھی سوشل میڈیا پہ ایک سوال پوری شد و مسے ہو رہا ہے کہ وہ اسلامی فوج کہاں گئی جس کے سربراہ جنرل رحیل شریف ہیں کب وہ اسلامی فوج بروے کار آئے گی اس سے پہلے گزشتہ برس برما کے قتل عام میں بھی یہی سوال پوچھا جاتا رہا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے محذب لوگ اقوام متحدہ میں اکٹھے ہو کر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر سکے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی نس نس میں خون ریزی ہے یہ جو بظاہر انسان محذب ہو گیا ہے یہ فقط دھوکہ ہے جس کی آنکھ ذرا سی چوک جائے باقی درندے اسے چیر پھار دیتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں عیسائی ممالک کی زیادتیوں کے بعد سہیونی تحریک شروع ہوئی تھی اس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا قبضہ ہو گیا سال انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فلسطین اور اسرائیل کو دو الگ الگ حیثوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جب تقسیم کر دی گئی تو اگلے ہی دن انیس سو اٹالیس میں اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ساڑھے سات لاکھ فلسطینی یا تو خود دوسرے ممالک میں فرار ہو گئے یا اسرائیلی فوجوں نے انہیں نکال باہر کیا سال انیس سو سڑھ سٹھ کی جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غذا کی پٹی شام سے گولان، اردن سے مشرقی یروشنم اور ویسٹ بینک چین لیا مصر کو سنائی سے بھی ہاتھ دونا پڑے سال انیس سو تہتر میں جنگ ہوئی تو ایک اور شکست مسلمانوں کو حاصل ہوئی رفتہ رفتہ مسلم مالک اسرائیل کو تسلیم کرتے یا اس کے ساتھ امن معاہدے کرتے جلے گئے اب کہا جا رہا ہے کہ پانچ چھے ارم مالک اسے تسلیم کرنے کے قریب ہیں کہ ہماس نے جنگ چھیڑ دی اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت مانتا ہے فلسطینی مشرق کی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دار الحکومت مانتے ہیں فلسطینی دو علاقوں میں آباد ہیں جو آپس میں کٹے ہوئے ہیں ایک غرب اردن اور دوسرا غذا کی پٹی فتح پارٹی کے حکومت غرب اردن پر ہے جبکہ غذا کی پٹی پر حماس حکومت کر رہی ہے اور متنادہ علاقوں میں اسرائیلی بستیاں بڑے فساد کا باعث ہیں اور یہ فساد اتنی آسانی کے ساتھ اور جلد ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اس فساد کی وجہ سے دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے موسیقی